اس وقت امت مسلمہ دنیا میں بہت سارے مسائل سے دوچار ہیں مسلمان نہ ڈرتا ہے اور نہ مسلمان مایوس ہوتا ہے اس کا مطلب کیا ہوا چاہے کیسے ہی حالات ہو ہمیں کسی بھی صورت میں خوف میں مبتغا ہونے کی ضرورت نہیں کیونکہ میرا اور آپ کا یقین ہے کہ ہمارے تمام مسائل کا حل کہاں پر ملے گا قرآن میں اے لو کر سن لو اگر تم نے روگردانی کی اللہ اور اس کے رسول کی تعلیمات سے خدا نے آج تک اس قوم کی حالت نہیں بدلی نہ ہو جسے فکر اپنے آپ کو بدلنے کی تو اللہ تمہارے علاوہ کسی دوسری قوم کو لے آئے گا جب کسی معاشرے میں تعلیم آتی ہے تو تعلیم اپنے ساتھ بھلائیوں کو لے کر آتی ہے ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اپنے بچے کو آئی فون دیں گے تو ہمارا مسائلہ حل ہو جائے گا ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اپنے بچے کو لیپ ٹوپ دیں گے تو ہمارے مسائل حل ہو جائیں گے نہیں ہمارے مسائل پیچیدہ ہو جائیں گے ہم دنیا کی تعلیم حاصل کریں ہم بہتر سے بہتر انجینئر بنیں ہم بہتر سے بہتر ڈاکٹر بنیں ہمارا نوجوان کلیکٹر بنیں ہمارا نوجوان زندگی کے ہر شعبے میں اپنا لوعہ منوائے ہمارے معاشرے میں ایسے جائم ہو رہے ہیں کہ انسان اس کے بارے میں سوچ بھی نہیں سکتا ہے ہمارے نوجوانوں میں ڈرکس عام ہو رہا ہے ایسے بیہیائی کے قتل و غارتگیری کے ایسے ایسے ہوادیس اور ایسے ایسے واقعات پیش آ رہے ہیں یہ سب نتیجہ ہے والدین کا اپنی اولاد سے تربیت میں غفلت اس معاشرے کی سب سے بڑی بڑا یہ ہے کہ انسان لوگوں کے ساتھ بیٹھ کر بھی تنہا ہو گیا موبائل میں کسی دوسرے کے ساتھ چیٹ میں لگے ہو گئے ہیں اولاد اپنے والدین سے محبت کی محتاج ہو گئی ہمارے پاس وقت نہیں ان کو محبت دینے کے لیے ابھی اگر ہم غفلت میں پڑے رہے تو حلاقت اور تباہی اور مزید زوال سے ہمیں کوئی نہیں بچا سکتا ہے تو آج کا پروگرام ہم چروہ کرتے ہیں نامدن سلی اللہ رسول کریم و بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب شاہل صدری و یسر لی امری وعلو الاغضة طمل لسانی یفقہ و خولی تمام تعریفیں اس اللہ عز و جل کے لیے لائق و زیبہ ہے جو تمام جہان کا بنانے والا اور اس کا چلانے والا ہے اور عوی شمار درود و سلام اس کے آخری نبی جنب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر آج کا یہ پروگرام ہمارا ایوننگ کا اس کا موضوع ہے کریئر کمیونکیشن کیاریکٹر اور پرسنالیٹی ڈیولپمنٹ اس میں آج کے ہمارے خصوصی مہمان ہے مولانا حزیفہ وستانوی صاحب اور مشہور موٹیویشنل سپیکر منور زما صاحب ایجی کے ساتھ ساتھ ہمارے ساتھ آج اسٹیج پر ہوں گے فاروق لوکنڈے صاحب جو کہ نیرو سرجن ہے سائفی ہاؤسپیٹل مومبئی سے اینی کے ساتھ ساتھ ہمارے ساتھ یہاں پر اسٹیج پر موجود ہوں گے ایڈوگیٹ فیس ایس صاحب اور روٹس این ونگز اکیڈمی کے فاؤنڈر پریسیڈن جناب سفر خان صاحب اور یہاں پر آپ سبی حضرات کا آنے کے لئے بہت بہت شکریہ میں ہمارے پروگرام کے افتتاہ کے لئے تلاوت کے لئے میں صفوان سے درخواست کروں گا وہ اسٹیج پر آئے اور تلاوت خوران پاک سے ہمارے آج کے اس پروگرام کا افتتاہ کریں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم هو اللہ الذي لا إله إلا هو عالم الغیب والشهادہ هو الرحمن الرحیم هو اللہ الذي لا إله إلا هو الملک القدوس السلام المؤمن المهیمن العزیز الجبار العزیز الجبار المتكبر سبحان اللہ عما يشركون واللہ الخالق البارئ المصور له الاسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ صدق الله العزیم جن مہمانان کا ہم انتظار کر رہے تھے وہ یہاں تشریف لا چکے ہیں میں آپ لوگوں سے درخواست کروں گا کہ اپنی دعاوں سے ان کو نواز دے اور اورنگواد کا جوش اور جذبے کے ساتھ ان کا استقبال کیا جائے تو ہمارے مہمانان یہاں تشریف لا چکے ہیں مولانا عزیفہ وستانوی صاحب اور مشور موٹیویشنل سپیکر منغور زمان صاحب یہاں پر آ چکے ہیں میں اسے درخواست کروں گا وہ اسٹیج پر تشریف لائے اور باقی حضرات میں سبھی حضرات سے درخواست کروں گا پلیس پیچھے نیچے کی طرف رکھ جائے باقی سبھی حضرات نیچے رکھ جائے صرف ہمارے مہمان یہاں پر اسٹیج پر موجود ہوں گے جو دار تعلیم سے اس اقبال کرے اورنگواد کا جوش اور جذبہ نظر آنا چاہیے بہت بہت شکریہ میں درخواست کروں گا جو لوگ اسٹیج کے قریب ہیں پلیس دور ہو جائے پلیس اوپر آنے کے کوشش نہ کریں بہت بہت شکریہ میں ایک بار پھر دل کی گہرائیوں سے ہمارے مہمان مولانا حضیفہ وستانوی صاحب اور منوہ عظمہ صاحب کا استقبال کرتا ہے اور میں ہمارے دیگر مہمانان کو درخواست کروں گا کہ وہ اسٹیج پر آئے ایڈوکیٹ فیسیس صاحب میں ایڈوکیٹ فیسیس صاحب سے درخواست کروں گا وہ اسٹیج میں ترخیف لائے فاروق لوکنڈے صاحب فاروق لوکنڈے صاحب سے میں درخواست کروں گا وہ اسٹیج پر تخریف لائے اور سفر خان صاحب میں درخواست کروں گا وہ اسٹیج پر تخریف لائے ہمارے مہمانان فیسیس صاحب فاروق لوکنڈے صاحب اور سفر خان صاحب آپ سے درخواست تھے اسٹیج پر تشریف لائے یہ رائٹ سائٹ جو لوگ کھڑے ہیں میں درخواست کروں گا بیٹ جائے یا رائٹ سائٹ آپ ہو جائے ایک بار پھر درفاز کروں گا پیچھے کی طرف جو لوگ کھڑے پلیز بیٹھ جائے چلی ہم ہمارے پروگرام کی کاروائی کو آگے بڑھاتے ہیں ہمارے مہمانان یہاں پر تشریف لائے چکے ہیں آپ کا جو انتظار تھا وہ ختم ہوا اور بس تھوڑی دیر میں ہم اپنے مہمانان کو سنیں گے آگے بڑھنے سے پہلے میں ڈاکٹر مہنیس صاحب سے درفاز کروں گا کہ مہنیس صاحب اسٹیج پر آئے اور اپنا ترانہ پیش کریں ڈاکٹر مہنیس خان پلیز اسٹیج پر تشریف لائے اور اپنا ترانہ پیش کریں سلام علیکم ورحمد اللہ ورحمد اللہ ورحمد حضیر اکرام یہ محفل میں جس لسبت سے آپ آئے ہیں وہ میں تعلیم تعلیمی ترختی اور شائر مشرق علم اقبال نے خصوصاً نوجوانوں کو امت کے شاہینوں کو جو تعلیم کا پیغام دیا تھا آئیے اسے ایک ترانے کی شکل میں آپ کے سامنے پیش کرتے ہیں کبھی اے نوجوہ مسلم تدابر بھی کیا تو نے وہ کیا کر دو تھا تو جس کا ایک توٹا ہوا تارا کبھی اے نوجوہ مسلم تدابر بھی کیا تو نے وہ کیا کر دو تھا تو جس کا ایک توٹا ہوا تارا تجھے کس قوم نے پانا ہے آخوش محبت میں کچل ڈانا تھا جس نے پاؤں میں تاجے سردارا تمادل آفری خلاف لائی نے جہ داری وہ سہرائے عرب یعنی یوتربانوں کا گہوارا کبھی اے نوجوہ مسلم تدابر بھی کیا دو نے وہ کیا کر دو تھا تو جس کا ایک توٹا ہوا تارا غرض میں کیا کہو تجھ سے کہ وہ سہرہ نشی کیا تھے جہاں گیرو جہاں پانو جہاں دارو جہاں غرض میں کیا کہو تجھ سے کہ وہ سہرہ نشی کیا تھے جہاں گیرو جہاں دارو جہاں پانو جہاں آرہا کبھی اے نوجوہ مسلم تدابر بھی کیا دو نے وہ کیا گردو تھا تو جس کا ایک توٹا ہوا تارا کبھی اے نوجوہ اس نے میرا سپائی تھی کوریا سے زمین پر آسمانے ہم کو دے مارا سوریہ سے زمین پر آسمانے ہم کو دے مارا کبھی اے نوجوہ اس نے تدابر بھی کیا تو نے وہ کیا گردو تھا تو جس کا ایک توٹا ہوا تارا پارا مگر وہ علام کے موتی کتابیں اپنے آبا کی جو دیکھے ہوئیں کو یورپ میں تو دل ہوتا ہے سپارا جو دیکھے ہوئیں کو یورپ میں تو دل ہوتا ہے سپارا کبھی اے نوجوہ اس نے تدابر بھی کیا تو نے وہ کیا گردو تھا تو جس کا ایک توٹا ہوا تارا جزاکر اللہ یہ تھے ڈاکٹر مونس صاحب اپنی سوریلی انداز میں یہاں پر درام پیش کر رہے تھے اب اس پروگرام کو آگے بنانے کے لئے میں آواز دوں گا سوشل سیون فاؤنڈیشن کی ذمہ دار جناب افروس خان صاحب کو جو کہ اس پورے پروگرام کے پیچھے افروس خان صاحب اور ان کی ٹیم نے دن رات محنت کی کئی مہنوں کی پلاننگ اس کے پیچھے ہے دن رات پسینہ ایک کرنے کے بعد یہ پروگرام یہاں ممکن پایا ہے تو میں افروس خان صاحب کو اس شیئر کے ساتھ آواز دینا چاہوں گا کہ جب تیک کر ہی لیا ہے اوچھی اُڑان کا جب تیک کر ہی لیا ہے اوچھی اُڑان کا تفضول ہے دیکھنا خد آسبان کا افروس خان صاحب آپ کے سامنے اورگنائزنگ کمیڈی کے ممبر انٹرڈکٹری سپیز دیں گے زوردار تعلیوں سے استقبال کرئے اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اسٹیج پر تشریف فرما تمام مہمانیں خصوصی حضرت مولانا خوزر فوستانوی صاحب موٹیویشن سپیکر جناب مونو ورزمہ خان اور ساتھ میں فارغ لکھنڈی صاحب ایڈوکیٹ فیش سیئر صاحب میرے ساتھی صفیر خان صاحب عبدالباسد ان سبھی کا میں تحریف تشمیلیہ کرتا ہوں رہاں کا استقبال کرتا ہوں اسٹیج پر بڑے بڑے الپاس کا یہ میرے سگے بھائی ہے بڑا چاہ کر بھولا ہے انہوں نے کوئی بھی کام کوئی بھی جو کام ہوتا ہے اس کے پیچھے ایک شخص نہیں ہوتا ہے اس کے پیچھے کئی ہاتھ ہوتے ہیں اور یہ سرا سے ننائن سیفیر ہوگی یہ جو آپ یہاں پر ساری چیزیں دیکھ رہے ہیں یہ کئی لوگوں کی کئی دنوں کی محنت اور کئی لوگوں کی سوچ کئی لوگوں کی ارادے اس میں شامل ہیں میں خاص طور پر میں بہت شکریہ ادھا کرنا چاہوں گا اور میں شکریہ ان کا ادھا کرنا چاہوں گا آپ سب گروہ کی ارد سے جناب سیفر خان صاحب جن کا ایک بہترین آئیڈیا ہاؤس آب وزڈم ہمارے ساتھ جوا میں اتنا ہی شکریہ ادھا کرنا چاہوں گا خیزی عدیل باس صدیقی صاحب میرے ساتھ تھی وینک کو ارگنائزر جنہوں نے بہت محنت کی دن رات پروگرام کو کھاڑا کرنے میں میں اسی کی سہت ایڈوکیٹ فیسیر صاحب کا بھی شکریہ ادھا کرنا چاہوں گا جنہوں نے ہمارے ساتھ یہاں پر ایک آواز پر لبے کہا اور ہمارے ساتھ شامل ہوئے اور ایسی کئی لوگ ہیں ان کے نام اگر لینے بیٹھو تو یہ وقت میں ہے زیادہ انگر جائے گا اور میں بلکل بھی حالانکہ میں بھی پروپیشنل سے انگر ہوں میں ایک چھوڑنا نہیں چاہتا لیکن منظر ریوان صاحب کے اور آپ کے بیچ میں آنا نہیں چاہتا تو بس چند الفاظر کے ساتھ میں اپنی تخریر کو ختم کر دوں گا میں یہ پتانا چاہوں گا کہ سوشل سیون فانڈیشن اور یہ ایڈوکیشن ایکسپو کا انٹروڈیکشن دینے کے لیے آپ کو سامنے آیا ہوں ہم زمانے سے دیکھتے آ رہے ہیں سنتے آ رہے ہیں کئی ہم نے ریپورٹ سے دیکھی ہیں کہ مسلمان پاسپاندہ ہے پیچھڑا ہوا ہے تعلیم میں پچھڑا ہوا روزگار میں پچھڑا ہوا تو بہت تخریری سن لی بہت ہم نے ریپورٹ دیکھ لی تو ہمیں بار بار ایسا لگتا تھا کہ کچھ ایسا ہونا چاہیے جو پروڈیکٹیو ہو کچھ ایسا ہونا چاہیے کہ جس کے بعد لوگ کچھ حاصل کر پائیں تو سوشل سیون فانڈیشن کا بیٹھن ہوا لاؤڈان کے بعد اور ہم نے جو ریسرچ کی تھی ہم نے جو محسوس کیا کہ کیا ہو رہا ہے اس دیش میں کہ مسلمان پیسپاندہ ہوتا جا رہا ہے تو ہمیں پہلے ہم نے بڑے لیول پر توچھا تو سمجھ میں آیا کہ ہر اسٹیٹ کی پرابلم سے الگ ہے پھر ہم نے تھوڑا دائرہ کم کیا پتہ چلا کہ اسٹیٹ میں ہر زلے کی پرابلم سے الگ ہے پھر ہم نے دائرہ چھوٹا کیا تو سمجھ میں آیا کہ ہر شہر کی پرابلم الگ ہے پھر ہم نے دائرہ چھوٹا کیا سمجھ میں آیا کہ ایک ہی شہر کے الگ الگ علاقوں کے لوگوں کی مسائل الگ اور تعلیم حاصل کرنے میں ان کی ارچن ہی الگ ہے تو ہم نے پھر ایک سروے کیا اور اس کے بعد ایک سیون پوائنٹ کا ایجنڈا ہم نے تیع کیا سوشل سیون فاؤنڈیشن میں جو سیون آپ دیکھ رہے ہیں وہ ہمارے پیس سیون پروگرام کا لوگر ہے جس میں ہم نے تعلیم تربیہ توجہ تاخہ تارن تجویز اور تعمیر جیسے جن لوگ کو شامل کیا جو کہ کسی بھی کمیورٹی کے لیے ترقی کے لیے ان سات چیزوں کی ضرورت ہیں ہم نے محسن کیا کہ مسلمان کیا مس کر رہے ہیں کیا آپ کو لگتا ہے مسلمان پیسے مس کر رہے ہیں کیونکہ پیس پیسہ نہیں ہے پڑھنے کے لیے تو بلکل بھی نہیں ہے آپ غلط فہمی میں ہے مسلمانوں کیوں نظر اٹھا کر دیکھئے بے حساب بے انتہا پیسے نیسے نیانوں کے پیسے وانگ بوٹ جیسا ایک بڑا ادارہ مسلمانوں کے پاس چھ ہزار پیر اروپے ہیں ہمارے حج حج کمیورٹی کے پاس پیسے کی بھی کمیورٹی نہیں ہے انڈویہ کی دوسری سب سے بڑی اگر کوئی لینڈ کرتا ہے تو وہ بھوٹ ہے ریلوے کے بعد تو ہم غریب نہیں ہیں پیسے کی کمیورٹی ہمارے پیسے کمیورٹی ہے آئیڈیاز کی ہمارے پیسے کمیورٹی کی ہمارے پیسے کمیورٹی ہے ساتھ دینے کی اور ہم نے جو دیکھا کہ پانچ اہم چیزیں ہم مس کر رہے ہیں دوسری کا بھی مسلمانوں میں خفافتیں پا جائے رہی ہیں وہ ہے تعلیم وہ تعلیم جو کتابوں سے حاصل کی جا رہی ہے اس میں بھی پاس ماندہ ہے تیسری چیز ہم نے محسوس کی کہ صحیح تعلیم آج جو تعلیم چل رہی ہے اور جو تعلیم ایکشل میں ہونی چاہیے تعلیم کا دیفنیشن کہ وہ انسان جو تعلیم حاصل کرے تعلیم کا دیفنیشن کہ ایک انسان کا اوورال ڈیلیپمنٹ اس کا میار پڑے لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ ہم سنتے تھے کہ ہمارے دادا نے پانچوی پڑی ہے ہمارے نانا نے ساتھوی پڑی ہے لیکن کیا میار تھے ان لوگوں کے کیا رتبت ان لوگوں کے کہ ساتھوی پڑ کے اس میار پر تھے اور آج ہم گریجویٹ ہو گئے ہیں ہمیں بات کرنے کا سلیخہ نہیں ہے ہم اپنی زمداریوں کو نہیں سمجھ پا رہے ہیں تو یہ فرق ہے ہمارے پرائی کے میار میں اگر میں صرف الفاظ میں کہوں تو ایک لگا جو گریجویٹ ہوگا اس سے یہ غلط فہمی ہے کہ وہ گریجویٹ ہے اور ایک لگا اگر نون میٹرک ہے تو اس سے صرف احساسی کم تری ہے کہ وہ نون میٹرک ہے لیکن اگر آپ تعلیم کے پیمانے پر انہیں ان کے میار کو معاپیں گے تو آپ پائیں گے کہ دونوں کا میار چھٹی کے بچے کے برابر ہے تو ہمیں اس میار کو بلانے کی ضرورت ہے اور چہتری اہم چیز کہ مسلمان جو مس کر رہے ہیں وہ ہے پلیٹ فارم ہم پلیٹ فارم نہیں دے رہے ہیں ہمیں پلیٹ فارم دینے کی ضرورت ہے اور پانچ پہ سب سے اہم چیز ڈائریکشن گائیڈنس تو ان پانچ چیزوں کی کمی مسلمانوں کو پسپان دابن آکے رکھا ہے ورنہ تیلنڈ کی مسلمانوں میں کمی نہیں ہے مسلمانوں کے پاس پیسے کی کمی نہیں ہے وہ مسلمان لڑکار جو پندرہ ہزار روپے کا بیس ہزار روپے کا موبائل اسٹرولمنٹ پہ لے سکتا ہے ذہنیت ہونی چاہیے آپ کی منٹل ایڈی ہونی چاہیے اور ہم ہونے میں شہر میں سوشل سیون فاؤنڈیشن کے ذریعے سے یہ دعوی بتانے کے لیے آئے ہیں کہ آپ مہانی بنا رہے ہیں مہانی چھوڑیے ابھی میں نے سنا جناب تیارو لپنڈی صاحب نے کہا ہے کہ وہ چھوٹ کہتے ہوئے وہ لوگ جو کہتے ہیں کہ ہمارے گھنٹے سکتے ہیں کامیاب ہے بلکل میں مہتدار رکھتا ہوں کی بات سے کہ جھوٹ ہے یہ بات جو پرے ہوئے لوگ ہیں اس میں کچھ لوگ آئی ایس آفیسر بن رہا ہے کچھ لوگ ہیں تو پیاس آفیسر بن رہا ہے اور کچھ لوگ اس میں پیچھر جا رہا ہے وہیں کئی بڑے بڑے پیویڈ نیسکل کے بچے ہیں جو گوامیڈ نیسکل سے پڑھنے کے بہت پیچھر رہے ہوئے تو یہاں پر وہ اداروں کی غلطی نہیں ہے وہاں پر تعلیم میڈیم کی غلطی نہیں ہے پیسوں کی غلطی نہیں ہے غلطی ہماری ذہنیت کی ہے تعلیم کے وہ توجہ دیجئے ایک وقت کم کھائیے ایک وقت کم پہنیے لیکن تعلیم اپنے بچوں کو ضرور دیجئے تو بس یہ مقصد کے ساتھ سیشل سیون فانڈیشن اور باید میں اپنی خدمات کو انجام دے گا اتنی بات کوئے کہ میں اپنی بات کو ختم کرتا ہوں امید کرتا ہوں کہ ہم نے جس مقصد سے اس جلسے کو اس ایڈوکیشن ایکسپورک کیا یہ ہر سال ہی انشاءاللہ ہوگا اور آپ رائمے سے فائدہ اٹھائیں گے اور جو باتیں یہاں سنیں گے اس پر عمل کریں گے اللہ سیدہ کرتا ہوں اور اتنی بات کو ختم کرتا ہوں بہت شکریہ حواتیش سوزہ میں بھی اخبات کہیں گے تعبیلہ رہیں گے حواتیش سوزہ میں بھی ح vaccination کے Jimin کی طرح دہر میں تابئلہ رہیں گے تاریخ بتاتی ہے کہ ہر دوئے ستم میں ہم زندہ تھے زندہ ہے اور زندہ رہیں گے انشاءاللہ تو یہ تھے افروس خان یہ چار لائنے میں افروس خان کو ڈیڈیڈیٹ کرتا ہوں ان کے جوز اور ججبے سے یہ چار لائن ہم کو بار بار یاد آتی ہے اس کے بعد ہم آگے بڑھتے ہیں اور آج کے ہمارے مہمان خصوص سے جناب مولانا غزیفہ وستانوی ساعت یہاں موجود ہے میں اختصر مولانا کا تعریف آپ کو پیش کراتا ہوں ویسے تو مولانا کسی تعریف کے محتاج نہیں ہے لیکن ایک فارمیلیڈی کے طور پر میں مختصر سا جو ڈیٹیل سے آپ کے سامنے رکھتا ہوں مولانا غزیفہ وستانوی صاحب نازم ہے جامعہ اسلامیہ اشارت طلب ہے کل قواب آپ کے نگرانی میں کئی مدارس ملک بر میں جاری ہے جس میں ہزاروں طلبہ تعلیم حاصل کر رہے ہیں اس کے علاوہ آپ کے نگرانی میں کئی سکولز کئی کولیجنز بھی جاری ہے ہمارا علاقہ بدناپور وہاں جو ایم بی بی ایس کا کولیج ہے اور انورمین ہسپیٹل یہ دونوں بھی ادارے جو ہے وہ مولانا کی زیر نگرانی ہے جس میں آزار مریض نیفت میں علاج کراتے ہیں مولانا کی نگرانی میں کئی سکولز کولیجنز بھی ہے مولانا حافظ ہے عالم ہے اسی کے ساتھ ساتھ آپ نے ایم ای بھی کیا ہوا ہے اور آپ کی اللب کی پڑھائی بھی جاری ہے تو مولانا کی جو کارکردگی ہے اس کارکردگیوں دیکھتے ہوئے ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ ضرورت ہے ہم کو ایسے ریبرو کی کیونکہ میں خود مولانا کے جو کنکوہ کا مدرسہ ہے میں وہاں پر جا کر آیا ہوں میرے چار دن کے ٹرننگ پروگرام رہی ہے ماشاءاللہ بہت ہی اچھا انتظام ہے ایک خورا تعلیمی شہر ہے تو میں زیادہ غفت نہ نیتے ہوئے مولانا کو اس شیر کے ساتھ آواز دینا چاہوں گا کہ یہی جنون یہی ایک خواب میرا ہے یہی جنون یہی ایک خواب میرا ہے وہاں شراخ جلات جہاں اندھیرا ہے تو زوردار تعلیم سے استقبال کریے مولانا حضیفہ اغاثتانی سے ہاتھ کیا بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والعقبت للمتقین والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین سیدنا وحبیبنا وحبیب رب العالمین محمد وعلى آله واصحابه ومن هدى بہده لیوم الدین قال اللہ تبارک و تعالی فی کتابه المجید والفرقان الحمید فاعوض باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِن تَتَوَلَوْ يَسْتَبْدِلْ قَوْمًا غَيْرَكُمْ ثُمَّ لَا يَكُونُ وَمْثَالَكُمْ وقال تبارک و تعالی ان اللہ لا يغیر ما بقوم حتى يغیر ما بأنفسهم برادران اسلام اور شہر اورن آباد کی ہماری بہنیں اور تعلیم کے سلسلے میں امت کے مسائل کے سلسلے میں جذبات سے پورے ہو کر عام خاص اس میدان میں جمع ہوا یہ مجمع سب سے پہلے ہم رب کریم کا شکر ادا کرتے ہیں کہ رب زلجلال نے ہم سب کو ایمان اور اسلام جیسی عظیم نعمت سے مالا مال کیا فتنوں کے اس دہر میں ہمیشہ ہمیں اپنے ایمان کی فکر ہونی چاہیے اس لیے جب بھی میں اپنی بات کو شروع کرتا ہوں تو سب سے پہلے سب سے بڑی اس نعمت کی یاد دعانی کرواتا ہوں کہ اللہ نے جو سب سے بڑی اور سب سے عظیم نعمت ہم سب کو بغیر مانگے عطا فرمائی ہے ایمان ہم دعا کرے کہ جو ایمان اللہ نے ہمیں عطا فرمایا ہے وہ ایمان موت تک ہمارے ساتھ رہے اور ہمیں جنت میں لے جانے کا سبب بن جائے اس وقت امت مسلمہ دنیا میں بہت سارے مسائل سے دوچار امت کا ایک طبقہ وہ ہے جو مایوسی کا شکار ہو کر بیٹھ گیا ہے اور امت کا ایک طبقہ وہ ہے جو مایوس تو نہیں ہوا البتہ وہ خوف اور عراس میں ممتلہ ہے وہ درہ اور سہمہ ہوا ہے یہ وہ لوگ ہیں جو اللہ کی طاقت پر یقین نہیں رکھتے میں اور آپ مسلمان ہیں قرآن کریم کی تعلیمات کے مطابق مسلمان نہ ڈرتا ہے اور نہ مسلمان مایوس ہوتا ہے قرآن نے کہا مایوسی یہ مسلمان کا شیوہ نہیں کہ اللہ کی رحمت سے نعمید تو کافر ہوتا ہے مومین نعمید نہیں ہوتا ہے لہذا سب سے پہلے ہمیں اپنے ذہن میں یہ بات کلیر کرنی چاہیے کہ حالات چاہے کتنے ہی نازک کیوں نہ ہو کتنے ہی شدید کیوں نہ ہو طوفان آئے تو منٹلی طور پر حضرات صحابہ کو ڈرانے کے لیے کفار مکہ نے یہ کیا کہ انہیں یہ پیغام پہنچا دو مدینہ والوں کو کہ ہم ایک مرتبہ پھر جمع ہو کر تم سے جنگ کرنے کے لیے آ رہے ہیں صحابہ کو یہ پیغام پہنچا ابھی تو زخموں سے چور تھے ستر سے زیادہ صحابہ شہید ہو چکے تھے کہ وہ نے یہ سمجھا کہ ہم ہمارا یہ پیغام سن کر شاید وہ ڈر جائیں گے اور منڈلی طور پر ڈسٹرب ہو جائیں گے مگر قرآن کریم نے حضرت صحابہ کی قیفیت کو بیان کیا کہ جیسے ہی ان کو یہ پیغام پہنچا اس پیغام نے صحابہ میں خوف و حراس میں مبتلا کرنے کے بجائے حضرت صحابہ کے ایمان میں اضافہ ہو گئے اور وہ فوراں دیار ہو گئے اس کا مطلب کیا ہوا چاہے کیسے ہی آلات ہو ہمیں کسی بھی صورت میں خوف میں مبتلا ہونے کی ضرورت نہیں کیوں اس لئے کہ ہم اس خالق اور مالک کو مانتے ہیں جس کے قبض قدرت میں عزت بھی ہے جس کے قبض قدرت میں سلطنت آتا کرنا بھی ہے جس کے قبض قدرت میں سلطنت کو چھین لینا بھی ہے جس کے معروم کر دینا بھی ہے سب کرنے درنے والی ذات اللہ کی ہے اگر ہمارے یقین اللہ پر کامل ہے اور ہم اس دنیا میں اسباب کو اختیار کرتے ہیں اور اپنی غفلت کو دور کرتے ہیں تو ہمیں اس دنیا میں کسی قسم کی مایوسی کا شکار ہونے کی چندہ ضرورت نہیں ہے کہ ہمارے تمام مسائل کا حل کہا پر ملے گا کہا ملے گا قرآن میں تو قرآن کریم کی آیت کریمہ کیا کہتی ہے کہ لو کر سن لو اگر تم نے روگر دانی کی اللہ اور اس کے رسول کی تعلیمات سے یستبدل قوما غیر قو تو اللہ تمہارے علاوہ کسی دوسری قوم کو لے آئے گا بدل دے گا اور دوسری قوم کو لے آئے گا اور وہ لوگ تمہاری طرح غفلت کا شکار نہیں ہوں گے اس سے کیا معلوم ہوا کہ جب معاشرہ غفلت کا شکار ہوتا ہے تو اس غفلت کے شکار کے وجہ سے اس پر اللہ کی فٹکار نازل ہوتی ہے اور وہ اپنے ہر مسائل میں پیچیدگیوں میں ہوتا چلا جاتا ہے لہذا سب سے پہلا کام جو میرے اور آپ کے اور ہم سب کے ذمہ ہے وہ یہ ہے کہ ہم اپنے مسائل کو سمجھیں اور اپنے مسائل کو سمجھنے کے بعد صحیح طور پر ان مسائل پر سنجیدگی کے ساتھ اسے حل کرنے کا ارادہ کریں اور اس کے لئے آگے بڑھیں جب تک کہ ہم عمت اور جررت کے ساتھ اور عوصلے اور جذبے کے ساتھ اور صحیح پلاننگ کے ساتھ اپنے مسائل کو حل کرنے کے لئے آگے نہیں بڑھیں گے قرآن میں اللہ خود فرماتا ہے ان اللہ لا یغیر ما بی قوم حتی یغیر ما بی انفس ہم کہ اللہ اس قوم کے خود ہی اپنے اندر تبدیلی نہیں چاہیں گے تو ظاہر سی بات ہے کہ ہمارے مسائل کیسے حل ہو سکتے ہیں ہمارے مسائل کیا ہے ہمارا سب سے بہنس علا وہ جعالت کہ عوض مسلمہ یہ جعالت کے دلل میں پسی ہوئی ہے ہمارے پاس نہ تو دین کا کامل علم ہے اور ہمارے پاس دنیا کا وہ بے خیر کہا جاتا ہے اس دردی پر اس زمین پر نہ تو آپ سے فعلے کبھی ایسا انقلاب آیا نہ آپ کے بعد کبھی ایسا انقلاب آیا آپ نے اپنی تربیت سے اور تعلیم اور تدریس کے ذریعے سے ایسی جماعت کو تیار کیا جس جماعت نے پوری دنیا میں پھر پھر اور پوری انسانیت کو تعلیم کے سائے میں لاکر کھالا کر دیا جب کسی معاشرے میں تعلیم آتی ہے تو تعلیم اپنے ساتھ بھلائیوں کو لے کر آتی مگر اکیس وی صدی کا مسالہ سنجیدہ ہے ہم جی صدی میں آج سے دو سو سال پہلے اس طرح کا پلان بنایا گیا کہ زندگی کے ہر اجتماعی شعبے سے دین کو دور کر دیا گیا تعلیم سے دین کو دور کر دیا گیا تجارت اور معیشت سے دین کو دور کر دیا گیا جب سب چیزوں سے دین کو دور کر دیا گیا تو اُس کا نتیجہ یہ ہوا کہ معاشرے نے سائنس کے اعتبار سے وہ زوال کا شکار ہوا اس میں انسانی اندری باقی نہیں رہی اس میں اخلاق اور کردار باقی نہیں رہا اس میں ایک دوسرے کے ریسپیکٹ کا کوئی تصور باقی نہیں رہا اسی لیے ہم دیکھتے ہیں کہ یونیورسیٹی اس بات پر مجبور ہو رہی ہے کہ وہ ہر کالیج میں پرسنیلیٹی ڈیولپمنٹ کو لازم قرار دے رہی ہے کیوں اس لیے کہ تعلیم تو آ رہی ہے مگر بد اخلاقی کے ساتھ آ رہی ہے تعلیم آسل کر رہے مگر ماباپ کی خدمت کرنے کا جذبہ ختم ہو رہا ہے تعلیم آسل کر رہے مگر اپنے رشتداروں کے حقوق کو عدا کرنے کی فکر نہیں کر رہے تو ظاہر سے بات ہے کہ ایسی تعلیم یہ انسانی معاشرے کو برباد تو کر سکتی ہے مگر انسانی معاشرے کو ان اور سکون کا گہوارہ نہیں بنا سکتی ہے اس لیے ہمیں سنجیبی کے ساتھ اس مسئلے پر گوھر کرنا ہے کہ ٹھیک ہے ہم دنیا کی تعلیم حاصل کرے ہم بہتر سے بہتر انجینئر بنے ہم بہتر سے بہتر ڈاکٹر بنے ہمارا نوجوان کلیکٹر بنے ہمارا نوجوان زندگی کے ہر شعبے میں اپنا لوعہ منوائے مگر اپنے دین کے تشخص کے ساتھ اپنے دین کے اخلاق کے ساتھ اسلام کے دیئے ہوئے اخلاق فاضلہ کے ساتھ اس لیے کہ سائنس اور ٹیکنولوجی سے جسم پر تو حکومت ہو سکتی ہے مگر دلوں پر حکومت نہیں ہو سکتی ہے دلوں پر حکومت کرنے کے لیے کس چیز کی ضرورت ہے اخلاق کی ضرورت ہے اخلاق نہیں ہے تو دلوں پر کوئی حکومت نہیں کر سکتا ہے اس لیے ہم سب سے پہلے اپنے ذہن میں اس بات کو کلیر کریں کہ جو ہماری بہنیں آ کر بیٹھی ہوئی ہے اور جو والدین آ کر بیٹھے ہوئے ہیں وہ اپنی ذمہ داری کو سمجھے کہ جب تک کہ ہم اپنی اولاد کی ایمانی اور اسلامی تربیت نہیں کریں گے ہمارے یہ تمام اجتماعی اور انفرادی مسائل حل نہیں ہو سکتے ہیں ہمارے یہ مسائل حل ہو سکتے ہیں ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اپنے بچے کو آئی فون دیں گے تو ہمارا مسائل حل ہو جائے گا ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اپنے بچے کو لیپ ٹوپ دیں گے تو ہمارے مسائل حل ہو جائیں گے نہیں ہمارے مسائل پیچیدہ ہو جائیں گے مسائل کب حل ہوں گے جب ہم اپنے بچے کو یہ سکھائیں گے کہ آپ کتاب کو پڑھئے آپ قرآن کی تلاوت کیجئے آپ اپنے دادا کی اپنے والد کی اپنے بہوں کا احترام اور اکرام اور ڈسپیکٹ کیجئے جب ہم یہ چیزیں اپنے بچوں کو سکھائیں گے تب جا کر ہمارا معاشرہ انسانی معاشرہ بنے گا وانا آپ جانتے ہیں کہ ہمارے معاشرے میں ایسے جرائم ہو رہے ہیں ایسے جرائم ہو رہے ہیں کہ انسان اس کے بارے میں سوچ بھی نہیں سکتا ہے انسان سوچنا تو بہت دور انسان کسی کے سامنے اسے بیان بھی نہیں کر سکتا ہے ایسے بے حیائی کے قتل و غارت گیری کے ایسے ایسے حوادیس اور ایسے ایسے واقعات پیش آ رہے ہیں یہ سب نتیجہ ہے والدین کا اپنی اولاد سے تربیت میں غفلت کیا مغافل ہو چکے ہیں ماں باپ موبائل میں کسی کو سیریل کا چسکہ لگا ہے کسی کو گیم کا چسکہ لگا ہوا ہے کسی کو سوشل میڈیا کا چسکہ لگا ہوا ہے کوئی وارسوپ پر مگن ہے اس لیے ایک کتاب کا میں مطارق کر رہا تھا اس کتاب میں کہ ٹیکنولوجی اور ہم اس کتاب کے مصنف نے بڑی اچھی ہے ہمارے ہر ماں باپ کو وہ کتاب پڑھنی چاہیے چھوٹی سی کتاب ہے ٹیکنولوجی اور ہم اس کتاب میں انہوں نے لکھا ہے کہ جس معاشرے میں ہم جی رہے ہیں اس معاشرے کی سب سے بڑی بڑا یہ ہے کہ انسان لوگوں کے ساتھ بیٹھ کر بھی تنہا ہو گیا لوگوں کے ساتھ بیٹھ کر بھی کیا ہو گیا تنہا ہو گیا کیا مطلب کہ دس لوگ بیٹھے ہوئے ہیں ہم یہ نہیں دیکھتے کہ میرے ساتھ میرے والد بیٹھے ہیں میری بہن بیٹھی ہے میرا بھائی بیٹھا ہے میرے بچے بیٹھے ہیں میری بیوی بیٹھی ہے نہیں موبائل میں کسی دوسرے کے ساتھ چیٹ میں لگے ہوئے ہیں کچھ اور دیکھنے میں ہم لگے ہوئے ہیں اور یہ سب ہماری محبت کی بھیق مانگ رہے ہیں اولاد اپنے والدین سے محبت کی محتاج ہو گئی ہمارے پاس وقت نہیں ان کو محبت دینے کے لیے اپنی اولاد سے یہ چاہتے ہیں کہ ان کی اولاد ان کے ساتھ دوبات کریں مگر وہ بھی موبائل میں مستہ ہے اس لئے کہتے ہیں کہ فون تو ہمارے ہاتھوں میں اسمات آ گیا مگر ہم جو اسمات تھے تو اسمات سے نکل کر ہم بے عقوب بن گئے تو اسمات سے نکل کر ہم بے عقوب بن گئے سمات فون کا گاہل نہیں ہے کمال اس کا کہ ہم اس فون کا استعمال کے اس لئے کہ یہ چھوٹے سے ڈیوائز نے ہمارے معاشرے کو ہلاکت اور تباہی کی اس دہانے پر پہنچا دیا ہے کہ انسان مجبور ہے کہ اپنی ہر تقریر میں اس لئے بارے میں بیان کریں تو اس میں ایک چیز یہ لکھی دوسری چیز انہوں نے بڑی عجیب لکھی کہ سائنس اور ٹیکنولوجی نے ہمیں ہمارا پیچھا کرنے شروع کر دیا کہ یہ لائک کرنے کا جو سسٹم ہے انسان سمجھتا ہے بہت اچھی چیز ہے کہ نہیں یہ آپ کی منٹیلیٹی کو ریچ کیا جا رہا ہے اس کی نگزانے کی جا رہی ہے آپ جس چیز کو لائک کریں گے انٹرنیٹ کے ذریعے سے انہی اسی سے ریلیٹیٹ چیزوں کو آپ کے سامنے لاکر رکھ دیا جائے گا تاکہ آپ اسی چیز میں مگن ہو کر اپنے مقصد حیات کو پراموش کر دے تو کہا انسان کے دماغ کو ہائیجک کیا جا رہا ہے اس کے دماغ پر کنٹرول حاصل کیا جا رہا ہے کہا اگر یہی صورتحال رہی تو معاشرہ مزید تباہی کی طرف برتا چلا جائے گا اس لیے ہمیں اپنے ان فکری مسائل پر غور کرنے کی ضرورت ہے تو ہم سب سے پہلا اپنے اس مسئلے کو حل کریں کہ اپنے اولاد کی گھروں میں صحیح تربیت کریں ان کو گھر میں دین سکھائے خود والدائے والدین دینداری سے اپنے آپ کو آراستہ کریں ہمارا دوسرا سب سے بڑا مسئلہ وہ کیا ہے کہ ہمارے نوجوانوں میں ڈرکس عام ہو رہا ہے تاجب ہوتا ہے چھوٹی چھوٹی عمر ہوتی ہے آج سال دس سال کے بچے ہیں اور کوئی کیسے ڈرکس لیتا ہے کچھ دلوں پہلے مجھے کچھ لوگوں نے آ کر بتایا کہ کولگیٹ کرتے ہیں اس کولگیٹ کو جلا کر نشا کیا جا رہا ہے کہ کوئی نشا کر رہا ہے پنچر ہو جاتی ہے سائیکل تو اس کی جو ٹیوب ہوتی ہے اسے زور سے سنگ کر نشا کر رہا ہے عجیب عجیب انداز میں نشا کیا جا رہے ہیں ہمارے معاشرے میں جبکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے نشا کو ام خوائز قرار دیا کہ اگر آدمی نشا کی چیز کا عابی بن جاتا ہے تو وہ تمام کے تمام برائیوں کا منبع اور مرجع بن جاتا ہے پھر وہ کسی چیز کوئی برائی اس سے بچتی نہیں ہے تمام برائیوں کا ارتکاب کرتا ہے ابھی آج صبح کل کلیات میں ایک مضمون پڑھ رہا تھا میں میں نے سر کو بھی سلایا کہ ایک ہمارے کسی غیر مسلم ہندو بھائی نے کیرلا کے انہوں نے آرٹیکل لکھا کہ اسلام کی تعلیمات پر اگر عمل کیا جائے تو دنیا سے تئیس سو کروڑ ٹیس سو کروڑ ڈالر میں جس کا ہم نے جب حساب لگایا تو انیس لاکھ کروڑ ہوتا ہے کہا ایسے کاربار کیے جا رہے ہیں جو انسانی معاشرے کو بتاخلاقی اور تباہی کی طرف لے جا رہے ہیں کہا گیم کے ذریعے سے پچاس بلین کمپنیاں کما رہی ہیں کس کے ذریعے سے گیم ہوتی ہے نا موبائل میں جس کو ہم کچھ نہیں سمجھتے ہیں اور آپ دیکھتے ہوں گے یوٹیوب دیکھنے والے کہ بڑی بڑی پرسنلیٹی ہے اور گیم کو پرموٹ کر رہی کہا رمی کھیلیے فلاں کھیلیے کتنی بڑی حماقت کی بات ہے دو ہزار چار ہزار یہ سب بے حقوب بنانے کے ادھندے ہیں کوئی پیسے ویسے اتنے آسانی سے اگر انسان کو پیسے مل جاتے تو انسان نقری کرنے کے لیے اتنی تگودوں کیوں کرتا یہ کچھ لوگوں کو پیسے لے کر کھالا کر دیا جاتا ہے کچھ لوگوں کو ایسے ہی شو کے لیے انعام دے دیا جاتا ہے اور پھر ہمیں ایک ایسی فضول چیز میں مشغول کر دیا جاتا ہے جس کا نہ تو دنیا میں کوئی فائدہ ہے نہ آخرت میں کوئی فائدہ ہے اس لیے ہم اپنے بچوں پر نظر رکھیں کہ کہیں میرا بچہ غلط صحبت کا شکار تو نہیں ہے کہیں وہ کسی غلط عادت میں مبتلا تو نہیں ہو رہا ہے میرے بھائیوں دوستوں وزرگوں اور میرے بہنوں یہ موبائل میں اپنی ساری توجہ مرکوز کر کر ہم اپنی نسلوں کو تباہ کر رہے ہیں ایک نسل نہیں نسلوں کو تباہ کر رہے ہیں اس لیے ہم اس مسائل پر اور کریں کہ آخر ایسا کیوں اسی طریقے سے ہمارے امت کا ایک مسئلہ یہ ہے کہ امت مسلمہ آپ دیکھیں گے کہ پوری دنیا تبدیل ہو رہی ہے صاف صفائی کا خیال کیا جا رہا ہے لیکن سب سے زیادہ گندگی ہمارے محلوں میں ہے جبکہ ہم جس دین سے تعلق رہتے ہیں اس دین نے ہمیں کیا تعلق دی ہے کہ پاکی آدھا ایمان ہے ہر نماز کے وطوزوں کا حکم دیا اور آج سب سے زیادہ گندگی ہمارے محلوں میں ملتی ہے ہمارے گھروں میں ملتی ہے جب تک کہ ماں پاپ اس کا اورنیس نہیں آئے گا ان میں بیداری نہیں آئے گی اپنے گھروں کے اندر میں وہ آتک کہ ہمارے معاشرے سے گندگیاں نہیں جائے گی جب گندگیاں نہیں جائے گی تو بڑی بڑی بیماریاں موجود میں آئے گی تو اس لیے ہم اپنے نوجوانوں پر توجہ دیں ہم تعلیم پر توجہ دیں اپنی تربیر پر توجہ دیں اور اپنے بچوں پر پورے پوری نظر رکھیں اور ساتھ ہی ساتھ ہم اس چیز کو بھی اچھے سے دیکھیں کہ ہمارے بچیوں کے لیے کون سے فیل مناسب ہے اور ہمارے بچوں کے لیے کون سے فیل مناسب ہے ہر طرح کے اللہ نے مرد اور عورت دونوں کو بنایا اور ہر ایک کے لیے کام کرنے کے الگ الگ میدانیں کل میں نے بہا اچھا جملہ کہیں پر پڑھا مجھے بہت پسند آیا کہا کہ مغربی تحظیم نے مرد اور عورت کو کمپیٹیشن میں اتار دیا جبکہ اسلام یہ کوپریشن سکھاتا ہے اسلام کیا سکھاتا ہے کہ دونوں ایک دوسرے کے ساتھ مل کر مسائل کو حل کرے مگر ہر چیز میں مرد اور عورت کو کمپیٹیشن میں اتار دیا گیا جس کی وجہ سے ہمارے بہت سارے مسائل ہمارے معاشرے میں جنم لینا شروع ہوئے بہرحال ضرورت اس بات کی ہے کہ اب غفلت سے بیدار ہونا پڑے گا اب بھی اگر ہم غفلت میں پڑے رہے تو حلاکت اور تباہی اور مزید زوال سے ہمیں کوئی نہیں بچا سکتا ہے نہ ہمارا رشتہ اللہ سے مضبوط نہ ہمارا رشتہ تعلیم سے مضبوط نہ ہمارا رشتہ تربیت سے مضبوط نہ ہمارا رشتہ دنیا کی دگر ضروری چیزوں سے مضبوط تو ظاہر سی بات ہے کہ ہم دنیا کی ان قوموں کا کیسے مقابلہ کر سکتے ہیں جو قوم اپنے بچوں کو بیس سال کی عمر تک موبائل نہیں دیتی اسرائیل میں ایک محلے میں موبائل شاپ کی دکان ڈالی گئی تو اس محلے کے لوگوں نے مخالفت کی کہا ہمارے محلے میں شاپ نہیں چاہیے اور انہوں نے مظاہر کیا اور انہوں نے احتجاج کر کر وہاں سے اس کو ہٹا دیا تو کسی نے پوچھا کیوں کہا ہم اپنے بچوں کو پرنے میں مشغول کرتے ہیں تاکہ دنیا پر حکومت کی جائے ہم اپنے بچوں کے ہاتھ میں موبائل نہیں دیتے ہیں تو اس لیے ہم ان چیزوں کو دیکھیں کہ دنیا کے لوگ کس طرح سے اپنے اولاد کی تربیت کر رہے ہیں اور ہم کہاں پر کھڑے ہوئے ہیں بہرحال اللہ رب العزت ہم سب کو اپنے مسائل پر سنجیدگی کے ساتھ غور کرنے کی توفیق مرحمت فرمائے اور اللہ رب العزت ہم سب کو ایک اور نیک منائے اور جس مقصد سے یہاں پر جمع ہوئے ہیں اس مقصد میں کامیابی ہمیں عطا فرمائے کامیابی اس پروگرام کی اس وقت ہے جب آپ جو بات سن کر جائے اس بات پر عمل کریں ورنہ صرف بیڑ کا جمع ہو جانا یہ کامیابی نہیں ہے یہ ٹھیک ہے کہ آپ کو خوصلہ اور جذبہ ہے مگر یہ جذبہ اس وقت تک کامل و مکامل ہوگا جب آپ جتنی بھی چیزیں آپے بیان کی جائے جو گائیڈ لائن آپ کے لئے تے کی جائے اس کے مطابق آپ اپنی زندگی کو سوارنے کی کوشش کریں تو میں سمجھتا ہوں کہ ہمارے مسائل کو اللہ رب العزت حل فرمائیں گے اللہ رب العزت ہم سب سے راضی ہو جائے ایسے عمال کی توفیق مرحمت فرمائے وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین بہت بہت شکریہ یہ تھے مولانا غزقہ وستانوی صاحب جو بہترین انداز میں ہماری رہنمائی کر رہے تھے ہمارے بھی جو گرائیہ پائی جا رہی ہے اس کے مطالق بات کر رہے تھے مولانا کی بات کو اگر میں کچھ اشار میں آپ کے سامنے پیش کروں تو مجھے اقبال عظیم کا وہ نظم یاد آتی ہے جس میں برائے راست انہوں نے خوم کے نوجوانوں سے خطاب کیا ہے اور افنی فکر ظاہر کی ہے تو میں مولانا غزقہ وستانوی صاحب کی ان الفاظوں کو ان اشار کے ساتھ آپ کے سامنے پیش کرنا چاہوں گا اور مولانا کی طرف سے میں خاص کر کے نوجوانوں سے درخواست کرنا چاہوں گا التجاہ کرنا چاہوں گا ان اشار کے ساتھ کہ اپنے مرکز سے اگر اپنے مرکز سے اگر دور چرکل جاؤ گے اپنے مرکز سے اگر دور نکل جاؤ گے خواب ہو جاؤ گے افثانوں میں ڈھل جاؤ گے اب تو چہروں کے حد و خال بھی پہلے سے نہیں کس کو معلوم تھا تم اتنے بدل جاؤ گے اپنے پرچم کا کہی رنگ بھلا مت دینا اپنے پرچم کا کہی رنگ بھلا مت دینا سرخ شولوں سے کھیلو گے تو جل جاؤ گے دے رہے ہے جو تمہیں رفاخت کا فریب ان کی تاریخ پڑھو گے تو دہل جاؤ گے اپنی مٹی ہی پر چلنے کا سلی خاصی کھو اپنی مٹی ہی پر چلنے کا سلی خاصی کھو سنگ مرمر پر چلو گے تو فسل جاؤ گے اور خواب گاؤوں سے نکلتے ہوئے ڈرتے کیوں ہو دھوپ اتنی بھی نہیں ہے کہ پگل جاؤ گے دھوپ اتنی بھی نہیں ہے کہ پگل جاؤ گے تیز خدموں سے چلو اور تصادم سے بچو بھیڑ میں سست چلو گے تو کچل جاؤ گے ہم سفر ڈھونڈو نہ رہبر کا سہارا ڈھونڈو ہم سفر ڈھونڈو نہ رہبر کا سہارا چاہو پوک ریکھاؤ گے تو تم خود ہی سمل جاؤ گے سبح صادق مجھے مطلوب ہے کس سے مانگو سبح صادق مجھے مطلوب ہے کس سے مانگو تم تو بولے ہو چراغوں سے بہل جاؤ گے اور آخری پیغام اقبال عظیم اپنی خوم کے نام دیتے ہے کہ تم تو بولے ہو چراغوں سے بہل جاؤ گے تم ہو ایک زندہ جاوید روایت کا چراغ تم ہو ایک زندہ جاوید روایت کا چراغ کن کوئی شان کا سورج نہیں ہو کہ ڈھل جاؤ گے اپنے مرکز سے اگر دور نکل جاؤ گے خواب ہو جاؤ گے افساروں میں ڈھل جاؤ گے تو یہ مولانا عظیفہ وستانوی صاحب کے الفاظ میں نے کچھ اشار میں پیش کیے امید ہے ہمارے نوجوان اس پر غور و فکر کریں گے اور اس کو اپنی عملی زندگی میں لانے کی کوشش کریں گے اب ہم آگے بڑھتے ہیں اپنے پروگرام کو لے کر اگلا پروگرام ہمارا جو ہے وہ اس دو نوجوانوں کے تعلق سے ہے جنہوں نے اپنے اپنے شعبوں میں بڑائی کمال کیا ہے بڑائی اچومنٹ انہوں نے کیا ہے تو سب سے پہلے میں اسٹیج پر ان دونوں نوجوانوں کا آواز دوں گا عرفان عزیز فٹیل صاحب یہاں موجود ہے عزیر حسن خان عزیر حسن خان اگر یہاں موجود ہے میں عزیر حسن خان سے درقاس کروں گا وہ اسٹیج پر تشریف لائے یہ دو نوجوانوں کی میں کارتگردگی مختصر صاحب کے سامنے رب دو ان دونوں نے جو اچومنٹ کیے ہیں اس میں عرفان عزیز فٹیل صاحب جو ہے انہوں نے ایم پی ایسی ایگزام پاس کیا ہے کرنٹلی وہ منترالے میں ایزا کلرک کام کرتے ہیں زوردار تعلیوں سے عرفان عزیز فٹیل صاحب کی امت افضائی کر رہے ہیں بہت غیر معمولی اچومنٹ نے یہاں پر کیا ہے تو عرفان عزیز فٹیل جو ہے یہ منترالے میں کلرک ہے یہ ریٹائرڈ آرمی آفیسر ہے دیکھیں پندرہ سال کی سرویس کے بعد بھی ان میں یہ جذبہ جاگا کہ میں ایم پی ایسی پاس کر سکتا ہوں تو میں نہیں سمجھتا کہ جو ہمارے اٹھرہ بیس اور بائیس سال کے نوجوان ہیں وہ ہی ایگزام پاس نہیں کر سکتے تو عرفان عزیز صاحب پندرہ سال کی ان کی آرمی کی سرویسز ہے ان کی پوسٹنگ بینگلور کارگل جمع کشمیر بریلی آسام اور ارمگواد بے رہ چکی ہے اپنی سرویسز کے باوجود انہوں نے ایم پی ایسی کے ایگزام پاس کی ہے اس کے بعد عزیر حسن خان ہمارے سوازی آبر ہے عزیر حسن خان نے نیشنل لیول کے جو ایگزام ہوتے ہیں ڈاکٹر غومی بابا ینگ سائنٹیس ایگزامینیشن اس کے سیکنڈ لیول تک یہ پہنچے ہیں اور ان کا جو کلاس رینک ہے وہ نائن تھے زوردار تعلیوں سے عزیر حسن خان کی بھی امت افضائی کرے کہ ان نوجوانوں نے وہ کر دکھایا ہے جس کی فکر ابھی مولانا عزیفہ وستانوی صاحب نے کی تو میں درخواست کروں مولانا عزیفہ وستانوی صاحب سے یہاں پر ان دو نوجوانوں کا یہاں پر فیلسٹیشن کیا جا رہا ہے آپ لوگوں کی تعلیہ رکھنی نہیں چاہیے میں مولانا عزیفہ وستانوی صاحب سے اور منور زنا صاحب سے درخواست کروں گا کہ ہمارے نوجوانوں کو مہمونٹو دے کر ان کی امت افضائی کریں اور آپ لوگ اپنا جوس و جذبہ خائم رکھیں تاکہ اس طرح کے نوجوان ہماری قوم کو اور ملے تو منور زوا صاحب یہاں پر عرفان عزیز پٹیل صاحب کا مومنٹو دے کر ان کی امت افضائی کر رہے ہیں تو یہ تھے عرفان عزیز پٹیل اور عزیز حسن خان ان دونوں نوجوانوں نے اپنی اپنی فیلڈ میں مہارت آسل کی اسلام علیکم آپ بھی ہمارے اس کامے تاؤن کریں اپنی زکاة و صدقات کے ذری ڈونیشن ڈیٹیلز کے لئے ڈونیٹ اس پر کلک کریں اگر آپ کو ہمارے ویڈیوز پسند آئے ہیں تو اسے شیئر کریں اور سواب کی حفدار بنیں روزانہ ہمارے ویڈیوز کو پانے کے لئے ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن دمائیں ہم سے دیگر سوشل میڈیا پہ جڑنے کے لئے ویڈیو میں دیئے گئے ڈیس کو سیچ کریں جزا کلا